مشروع ہے کہ آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریسیپی بنا کر فوڈ پانڈا والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ گھر پہ بیٹھے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے بزنس کر سکیں تو چلے چلتے اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک یونیک ریسیپی اور بہت کوئی ریسیپی جو جلدی سے بند کر تیار ہو جاتی ہے میں نے لیا ہے یہ بریٹ کے سکس زدد پیس ان کو میں درمیان سے کٹ کر لوں گی تو چلے اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی چلے اپنی ریسیپی پسند آئے گی یہ دیکھیں سارے پیس میں نے کٹ کر لیا ہے اب اپنا مکشر ٹیار کر لیتے ہیں مکشر میں ہم لوگ کیا کچھ ڈالیں گے وہ آپ کے سا شیئے کرتی ہوں تین ازد میں نے لے لیا ہے جی ایک اور اچھے طریقے سے میں پھینٹ لیتی ہوں ہاں فورت کپ میں نے لے لیا جی دودھ یہ روم ٹیمپریچر پہ میں نے رکھا ہو تھا فریج والا نہیں ہے تو اسے میں ایک میں شامل کر لیتی ہوں اور دودھ اس میں شامل کر لیتی ہوں اس میں میں ڈالوں گی جی مکس ویجیٹیبل آپ اپنی پسند کی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈال لیا ہے جی گاجریں تھوڑی سی شیملا مرچ ٹماٹر اور ہرا پیاز اور دنیا یہ میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں سب سے پہلے ایڈ کر لیتی ہوں جی میں گاجر شیملا مرچ اور ساتھ ایڈ کر لیتی ہوں جی ٹماٹر ہرہ پیاز اور ساتھ کر لیتی ہوں جی تھوڑا سا دھنیا ٹھیک ہے اس میں میں ڈال لیتی ہوں جی حسبی ضرورت نمک آپ کو جتنا ٹیسٹ چاہیے ہو نمک کا آپ اتنا ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا کم ڈالوں گی اور ساٹھ ڈال لیتی ہوں جی میں کالی مرچ یہ بھی میں ہس بھی ضرور ڈالوں گی آپ کو جتنی ضرور تو آپ اتنی ڈال سکتی ہیں میں کیونکہ مرچیں تھوڑی کم رکھوں گی آپ کو اگر تیکھی رکھنی ہو تو آپ کالی مرچ زیادہ ڈال سکتی ہیں اب ڈال لیتی ہوں میں تھوڑا سا آئل فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے کیونکہ جس وقت آپ فلیم کو دیز کریں گی تو ڈبلڈ روٹی کے پیس جو جو ہے جو ہم نے کٹی ہوئی تھے وہ جل جائیں گے اور ساتھ ہی میں رکھ دیتی ہوں جی ڈبلڈ روٹی کے جو کٹی ہوئی تھے پیسز تھے وہ دو پیسز آسانی سے پین میں آ جائیں گے اور اس میں میں مکسر ڈال دیتی ہوں یہ جو مکسر بنایا ہوا تھا یہ مکسر میں نے تھوڑا سپا کر کے دوڑا پیسز میں میں رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں چیز کو اچھے طریقے سے اس ڈبلڈ روٹی پر پھلا دیتی ہوں اور جو کٹ کی ہوئی تھے پیسز تھے وہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیتی ہوں اور تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر دیوں ٹھیک ہے اور اس کے پر ڈھکن دے دیتی ہوں فرائی پین پہ تاکہ اسے اچھے طریقے سے اس ٹیم پہ پک جائے فلیم کو اپنے لو ہی رکھنا ہے چلیں جے اب ٹیم سے ہٹا کر دیکھتے ہیں ہماری ریسپی کس طرح کی تیار ہوئی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہماری ریسپی بند کر تیار ہو چکی ہے اب اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں دونوں سے اچھے طریقے سے براؤن ہو چکی ہے اسے ہم لوگ نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ہماری یہ یونیک ریسپی تیار ہے اور یہ دیکھیں کتنی قراری بنی ہے اور اسے اب ہم لوگ کٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرح بنی ہے ٹھیک ہے اندر سے یہ پک چکی ہے یا نہیں اسے ہم لوگ اب کٹ کر کے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ دیکھیں اندر سے کتنی اچھی طریقے سے پک کے تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دیکھیں موسیقی